اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پولٹیکس آف زیاء ان پاکستان جیسے کہ ہم نے کل لیکچر میں بات کی تھی اسلامائزیشن آف زیاء الحق ان پاکستان جو بھی اسلامک لاز تھے اسلامک قوانین زیاء الحق نے انٹروڈیوس کیے تھے پاکستان میں اس کے بارے میں ڈسکس کی تھی جس کو اسلامائزیشن آف زیاء کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ اس سیم لیکچر میں ہم نے ظلفکار علی بھٹو کی جو اسلامک پولیسیز کے بارے میں بھی کچھ باتجیت کی تھی انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ جلدی تھی اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بریف کیا تھا کافی کچھ باتیں رہ بھی گئی ہوں گی میرے خیال سے تو انشاءاللہ نیکسٹ ان فیوچر میں ایک ایسا لیکچر بھی بناوں گا جو اسلامائزیشن ان پاکستان جو کہ ہر ایک گورنمنٹ میں جو اسلامک لاز انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو بھی اسلامک قوانین بنے ہیں پولیسیز بنی ہیں ان کے اثرات کیا تھے اس وقت کیا اثرات ہیں اور اس کے علاوہ جو تینوں کانسٹیٹیوشنس نائنٹین فیفٹی سکس نائنٹین سکسٹی ٹو اور نائنٹین سیونٹی تھری یہ تینوں آئین پاکستان کے اس میں اسلامک پرویجنس آرٹیکلز اس میں کیا کیا تبدیلی ہے اور لیڈرز جو تھے جناہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ جو اسلامک پرویجنس اسلامائزیشن ہے ان فیوچر انشاءاللہ وہ میں کر دوں گا آج ہمارا لیکچر ہے پولٹیکس آف زیاءالحق یہ مکسچر آف ٹاپکس ہے جیسے کہ زیاءالحق نے مارشلہ لاغو کی تھی فیفت جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو تو اس وقت جوڑی شریک کے ساتھ زیاءالحق نے کیسے پارٹنرشپ کی جوڑی شریک کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے علاوہ جو پی این اے پاکستان نیشنل الائنس جو تھا اگروپ آف پولٹیکل پارٹیز جو بھٹو کے اگینسٹ میں تھے ان کے ساتھ زیاءالحق نے کیا کیا اور جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز تھی پاکستان میں ان پر بین لگایا یا نہیں لگایا الیکشنز کے جو وعدے کر رہا تھا تو الیکشنز ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ بھٹو کو فاسی دی گئی جس پر ایک پارٹیکلر اسپیسفک لیکچر میں نے دیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھٹو کا کیس کیا تھا تو دوستو زیاءالحق ایک اسلامک رولر تھا مطلب ایک مذہبی رولر تھا مذہبی اس کا مائنڈ تھا ٹھیک اور اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ بول رہا تھا عوام سے پاکستان کے عوام سے اپنی جو زبان اس کا اعلان وہ کرتا تھا کہ جو الیکشنز پاکستان میں وہ جلدی سے منقد کی جائیں گی جیسے کہ دو بار تو اس نے کینسل کر دی الیکشنز پوسٹ پونٹ کر دی ڈیلے کر دی تھی اور بھی کافی سارے ایسے کام تھے جو پاکستان کی پولٹیکس میں تھے کانسٹیٹیوشنل اور پولٹیکل جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن زیاءالحق نے وہ کر کے دکھائے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مذہبی رولر نہیں تھا مذہبی رولر اس حوالے سے تھا کہ وہ جو پہلے رولر تھے جو پہلے حکمران آئے تھے پاکستان میں ان لوگوں سے زیادہ پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا یہ اس کا کانسیپٹ تھا اور بھٹو کی سوشلزم کو وہ نہیں مانتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو کی سوشلزم جو ہے وہ اسلامک آئیڈالوجی کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو مذہبی رولر ایک حکمران میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو اسلامائزیشن پاکستان میں سٹارٹ کی جو ایکسٹریمسٹ لاز تھے جو کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ مضبوط اسلامک لاز جو قوانین اس نے شروع کیے تھے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مذہبی رولر تھا وہ جھوٹ تو اس نے کہیں بار بولا اس نے کئی ایسے کام کیے وہ ایک الگ بات ہے یہ تو آپ خود بھی جانتے ہیں اور سٹڈی کریں گے بھی آپ جان جائیں گے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹاپک پر جو پالیسیز آف زیادہ کس میں مکسچر آف ٹاپکس ہے سب سے پہلی آٹلائن ہے پارٹنرشپ بٹوین ملٹری اینڈ جوڈیشری پارٹنرشپ بٹوین ملٹری اینڈ جوڈیشری اب جیسے ہی ففت جولائے کو نائنٹین سیونٹی سیون کو زیادہ حق نے مارشلہ ایمپوز کی تو اس کے بعد جوڈیشری کو اعتماد میں لینا بھی ضروری تھا جیسے کہ فرسٹ سٹیپ اس نے وہ لیا کہ جیسے فرسٹ پوائنٹ میں میں نے لکھا ہے زیادہ اپوائنٹیڈ چیف جسٹس آف فور پروینسز فور پروینسز ایس دہ گورنرس آف فور پروینسز سب سے پہلا جو اسٹیپ تھا اس کا جوڈیشری عدلیہ سے پارٹنرشپ کرنے کا جو پہلا اسٹیپ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ پروینشل چیف جسٹس جو تھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چاروں صوبوں کے ان کو ایس ای گورنر مقرر کیا اپنے اپنے صوبے میں پہلا اسٹیپ اس کے بعد دے ایکسپٹیڈ یہ بھی ایک حیرانی والی بات ہے کہ اب ادلیہ بھی مارش ملٹری حکومت کے کنٹرول میں آگئی اس نے ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا یہ سب اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے آن ٹوینٹی ٹو سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون انیس سو ستتر باویس سیپٹمبر کو فیفت اینڈ سکس تھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ویتڈرا اب جو فائیو اور سکس امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھٹو کے دور میں جو پاس ہوئی تھی جس میں جو چیف جسٹس تھا اس کی ایج کو بڑھایا گیا تھا لیکن زیاء الحق نے کیا کیا اس کو ویتڈرا کیا اس کو ختم کر دیا کیونکہ اس وقت جو چیف جسٹس تھا یاکوب علی وہ بھٹو کی فیور میں تھا اس کی ہی مرضی سے وہ آیا تھا اچھا اس کے بعد جو چیف جسٹس زیاء الحق نے پوائنٹ کیا وہ انشاءاللہ بھی ہم آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد آل ہائی کوٹ جیجز انڈ سپریم کوٹ جیجز ٹک اواث ان لوگوں نے اب حلف نامہ لیا ہائی کوٹ کے جیجز اور سپریم کوٹ کے جیجز بیفور پریزیڈنٹ اب پریزیڈنٹ کے سامنے ان لوگوں نے حلف بھی لیا ٹھیک اور اس کے علاوہ آن ٹوئنٹی ٹو سپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو جب یہ ففت اور سکس تھے امینڈمنٹ ختم کی گئی تھی سندھ بلوچستان کیپی جو اس وقت نوی ایف پی تھا اسپیشلی لاہور ہائی کوٹ کے جو جیجز تھے کافی جیجز نے حلف نامہ اب اٹھا لیا اب وہ جیجز ہو گئے اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ہماری آؤٹلائن ہے بیگم نسرت بھٹوز کیس اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جوڈیشری اور ملیٹری میں اب پارٹنرشپ ہو گئی وہ کیسے وہ اس لیے کہ جو اب جو بھی جیجز تھے وہ آؤ ملیٹری رول کے انڈر میں تھے اس کے کنٹرول میں تھے اس کی ہی مرضی سے سب کچھ ہو رہا تھا ٹھیک جو نسرت بھٹو کیس کیا ہے پیٹیشن واز اگینسٹ دہ ڈیٹینشن آف بھٹو زلفکار علی بھٹو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو آریسٹ کیا گیا تھا ایک مرڈر کیس میں تو اس ہی کے سلسلے میں بیگم نسرت بھٹو جو زلفکار علی بھٹو کی وائف تھی اس نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا ٹھیک یہ کیس کب کیا تھا آن ٹوینٹی سپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو اپ ڈیٹ کو یاد رکھیں فیف فائیو اور سکس فیفت اور سکس جو امینڈمنٹ تھی کب ختم کی گئی ٹوینٹی ٹو سپٹمبر کو ٹھیک اس کے بعد جو حلف نامہ لیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نے وہ کب لیا ٹوینٹی ٹو سپٹمبر کو بیگم نسرت بھٹو کا کیس کب پیٹیشن اس نے داخل کروائی تھی ٹوینٹی سپٹمبر کو اب بیگم نسرت بھٹو کے کیس کو زیادہ ایسا سمجھیں کہ اس کو سپورٹ نہیں ملے اس لیے زیاء الحق نے جوڈیشری سے پارٹنرشپ کی تھی ٹھیک اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس مطلب سپریم کورٹ اس وقت چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کس کو منقد کیا گیا مقرر کیا گیا انوار الحق چیف جسٹس آف پاکستان جو زیاء الحق کی مرضی سے ہی وہ مقرر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کا کون تھا چیف جسٹس مولوی مشتاق جسٹس مولوی مشتاق جو بھٹو کے کیس میں جس کا مین رول تھا ٹھیک اس کے بعد دیڈ دی فیورٹ مارشلہ اب دیکھو آپ خود ہی اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے انوار الحق نے بیگم نسرت بھٹو کا جو کیس تھا وہ مارشلہ رجیم کی فیور میں دے دیا جو میں نے ابھی ریڈ کیا مارشلہ گورنمنٹ کی فیور میں دیا نسرت بھٹو نسرت بیگم نسرت بھٹو اب جو کیس تھا اس میں اتنا پاور نہیں رہا کیونکہ جو بھی ججز تھے وہ زیال حق کی فیور میں تھے ملٹری رول کی فیور میں تھے اچھا اس کے بعد ہماری آؤٹ لائن ہے پوسٹ پونڈ الیکشنز پوسٹ پونڈ الیکشنز کا جو پہلے زیال حق نے وعدہ کیا تھا وہ بھی پوسٹ پونڈ کر دی ڈیلے کر دی اس کے بعد دوسری وہ بھی ڈیلے کر دی اس کو ہم اب سٹڈی کریں نمبر ون آؤٹ لائن ہے آن ون اکٹوبر فرسٹ اکٹوبر کو نائنٹین سیونٹی سیون کو الیکشنز ور پوسٹ پونڈ الیکشنز کو پوسٹ پونڈ کیا کب فرسٹ اکٹوبر کو کس نے زیا نے ٹھیک اس کے بعد زیا حق نے جیسے ہی یہ پوسٹ پونڈ کی الیکشنز زیا اناؤنس ڈیٹ دہ پولیٹیکل اکاؤنٹ بیلیٹی پروسیس کمپلیٹیڈ ایٹ فرسٹ اس نے کہا پہلے پولیٹیکل اکاؤنٹ بیلیٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے جو رولنگ گورنمنٹ تھی پہلے پیپلز پارٹی کی ان لوگوں کے جو بھی فلاز تھے کرپشن کیسز تھے ان پر جو بھی اکاؤنٹ بیلیٹی ہے اس کی وہ پہلے کمپلیٹ کی جائے اس کے بعد جو دین الیکشن ڈیٹ وڈ بی فکسڈ اس کے بعد الیکشن کی تاریخ فکس کی جائے گی ٹھیک یہ الیکشن جو فرسٹ اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون کو پوسٹ پون کی تھی وہ کب ہونے والی تھی نائنٹین اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون کو ٹھیک اب آگے جو ہماری آؤٹلائن ہے جو بھی سیاسی جماعتیں تھی ان پر بین لگایا گیا ٹھیک اس کے بعد زیا میٹ پی این اے پاکستان نیشنل الائنس جو تھا پی این اے گروپ تھا پولیٹیکل پارٹیز کا لیڈرز آن تھرٹین اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون کو تیرہ آکٹوبر انیس سو ستتر کو زیال حق پی این اے کے لیڈرز جو تھے ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہے ٹھیک ان لوگوں کو اعتماد میں لیتا ہے جو سیاسی ایکٹویٹیز ہیں جو بین ہیں سیاسی جماعتوں پر جلدی سے جلدی ختم کیا جائے لیتا ہے اگینسٹ بھٹو ٹھیک کیونکہ اس وقت زیال حق کو پی این اے کی ضرورت تھی کیونکہ پی این اے جو تھی پاکستان نیشنل الائنس وہ ذلفکار علی بھٹو کے ایک خلاف گروپ تھا اپوزیشن گروپ تھا تو زیال اس وقت پی این اے کو استعمال کر رہا تھا بھٹو کے خلاف ٹھیک اس وقت پی این اے بھی ملٹری کے ملٹری ریجیم کے کنٹرول میں آگئی انٹل بھٹو ایکزیکیوٹیڈ ان لوگوں نے کہا جب تک بھٹو کو فانسی نہیں ہو جاتی تب تک اور انڈ پی پی پاکستان پیپلز پارٹی کرشڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اس کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ آنے والی الیکشنز میں حصہ نہ لے پائیں اس کے جو بھی پولیٹیشنز تھے ٹھیک اب اس کے بعد زیا اگین پوسٹ پونڈ الیکشن آن سکسٹین اکٹوبر نائنٹین سیونٹی نائن یہ دوسری بار الیکشن زیاالحق نے جیسے اناؤنس کیا تھا کہ کب سترہ نومبر نائنٹین سیونٹی ایٹ اچھا نائنٹین سیونٹی نائن سترہ نومبر نائنٹین سیونٹی نائن کو الیکشنز پاکستان میں ہوں گی کس نے کہا دوسری بار کہا زیاالحق نے تو بعد میں زیاالحق نے پھر سے سولہ اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیونٹی نائن کو الیکشن پوسٹ پون کر دی اب اس نے کیا کہا کہ پہلے لوکل باڈیز جو تھی لوکل سیلف گورنمنٹ اس کی الیکشن کروائیں گے اس کے بعد نیشنل اور پولیٹک پروینچل اسیمبلی کی الیکشن سو ہوں گی ٹھیک یہ دوسرا جو اس کا جو بہانہ تھا اس کے بعد فیڈرل کیبنیٹ ہماری آٹلائن فیڈرل کیبنیٹ جیسے ہی ذلفکار علی بھٹو نے مارشلہ لگائی اور اس کے بعد اب بھٹو کو بھی فانسی دی گئی اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے اسلامائیزیشن شروع کی اپنی پولیسیز انٹروڈیوس کرنا شروع کی تو اس نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجلس شروع بنائی تھی ایک نان پولیٹیکل پارلیمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسی پارلیمنٹ جس کو پاور ہی نہیں تھا ٹھیک وہ ایسی پارلیمنٹ جس میں جو زیال حق کی مرضی سے اس میں منسٹرز میمبرز جو تھے وہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے اور اس میں ٹوٹل میمبرز تین سو پچاس تھے جسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تو فیڈرل کیبینٹ وہ تھے فیڈرل منسٹرز جسے مجلس شورہ کہتے ہیں اسلام پارلیمنٹ کہ سکتے ہیں ہم ٹھیک موسٹ آف دا فیڈرل منسٹرز جو تھے موسٹ لی وہ بیوریوکریٹس تھے ور بیوریوکریٹس اور ملٹری جنرلز اب جو فیڈرل منسٹرز تھے مجلس شورہ میں یا تو بیوریوکریٹس تھے یا تو ملٹری جنرلز تھے اس کے بعد پیر پاغارو مسلم لیگ مسلم لیگ فنکشنل مسلم لیگ پیر پاغارو کی جو مسلم لیگ جماعت ہے سیاسی جماعت اس نے بھی زیال حق کے کیبینیٹ کو اس کے مجلس شورہ ملٹری ریجیم کو قبول کیا تھا ٹھیک اس کے بعد پی این اے پاکستان نیشنل الائنس جوائنڈ ملٹری گورنمنٹ اب پاکستان نیشنل الائنس جو تھی ان میں سے تین جو سیاسی جماعت تھی ٹوٹل نو تھی تین تو ان لوگوں نے وطرا کر لیا اس نے پی این اے کو چھوڑ دیا ٹھیک اب بچی چھے جو بچی تو ان لوگوں نے ملٹری ریجیم جو تھی اس میں شرکت اس گورنمنٹ میں جوائن کرنے کا اعلان کر دیا اب پی این اے کے ٹوٹل میمبر تھے ٹوئنٹی ون ٹھیک کب کیا سکس آگسٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ کو اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے آن ٹوئنٹی سیونٹ آگسٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ وائٹ پیپر ایشوڈ ٹو اسکریٹنائز بھوٹو اب بھوٹو پر اور بھی دباؤ بڑھنے لگا ٹھیک کیونکہ اس وقت اسی دوران زیال حق کی جو اس کی سائیڈ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی جو سیاست دان میں نے آپ کو بتائے وہ زیادہ کی فیور میں جا رہے تھے اب بھوٹو جو تھا اکیلا ہوتا جا رہا تھا ٹھیک اسی دوران ٹوئنٹی سیونٹھ آگسٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ کو زیال حق نے وائٹ پیپر ایشو کیا وائٹ پیپر ایک آفیشل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جیسے پہلے بھی اس نے ایشو کیا تھا لیکن اس وقت جو وائٹ پیپر ایشو کیا تھا اس میں جو کوشن لکھے گئے تھے بھوٹو سے پوچھنے کے لیے وہ یہ کہ الیکشن کے دوران بھوٹو نے میڈیا کو بھی اپنی فیور میں استعمال کیا پوزیشن کے خلاف استعمال کیا اور جو پریس ہے یا اور بھی کافی ایسے فیکٹرز تھے سیاسی فیکٹرز جو پوزیشن کے خلاف استعمال کیا اپنے آپ کو جیتانے کے اپنی پارٹی کو جیتنے کے لیے استعمال کیا تھا اس سے وہ سوالات کیے جائیں گے اب بھوٹو پر زور اور بھی بڑھ گیا اس کے بعد آجاتا ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ زیال حق نے انٹروڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو زور ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک 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 سوال پارٹی نہیں تھی ٹھیک تو اس لیے اس نے جو نان مسلم تھے ان لوگوں کو سیپریٹ کانسٹیٹونسی سیٹس دی سیپریٹ الیکٹوریٹ بنایا پاکستان میں تاکہ پیپلز پارٹی اور بھی کمزور ہو جائے زیال حق کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور بنایا جائے اور ایم کیو ایم مہاجر قومی مومنٹ مہاجر قومی مومنٹ واز فارمڈ اس کو نائنٹین ایٹی فائیو ٹھو ایٹی سکس اسی دوران بنایا گیا تھا اب اس کو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا زیادہ حق کی حکومت میں یہ بنائی گئی زیادہ حق اچھا پہلے میں ریڈ کروں مہاجر قومی مومنٹ پہلے جو بنائی گئی زیادہ حق کے دور میں وہ زیادہ حق کا ہی آئیڈیا تھا وہ اس لیے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے مہاجر قومی مومنٹ اس وقت اس کا نام اور ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے اس کا نام تو اس کا جو خاص مقصد یہ تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اور بھی کمزور کیا جائے کیونکہ یہ جو پارٹی ہے سندھ تک ہی محدود ہے ٹھیک کیونکہ یہ جو مہاجر ہندوستان سے آئے تھے اس وقت پناہگیر جو کراچی میں اور جو اربن ایریاز سندھ کے ہیں وہاں پر سیٹل ہو گئے آہستہ آہستہ تو ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک نسل کے بنیاد پر یہ تنظیم بنائی گئی جو زیانے بنائی تھی اس کے پیچھے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہاتھ تھا تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے ختم کیا جائے ٹھیک کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ اس نے بنائی تھی جو لارکانہ کا تھا سندھ کا تھا ظلفکار علی بھٹو نے ٹھیک اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں جو زیال حق تھا وہ پریزیڈنٹ کب بنا تھا چودہ سپٹمبر نائنٹین سیونٹی ایٹ کو ٹھیک جو پریزیڈنٹ تھا اس کا فضل الہی اس کا ٹائم پیرڈ مدہ چودہ آگسٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ کو ختم ہو چکا تھا پانچ سال اس کے ختم ہو چکے تھے اب چودہ سپٹمبر نائنٹین سیونٹی ایٹ کو زیال حق پریزیڈنٹ بھی بن گیا ٹھیک انشاءاللہ یہ میکسچر آف ٹاپکس جو زیال حق کی پولٹیکس کے مطابق ہم نے آج ڈیسکس کی سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ کو ٹھیک کوئی بھی اگر بات رہ گئی ہو تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے بتاتے رہیں تھانک یو ایری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ